بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوگے ویورز آج کے ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گلز کا فروگ ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں ویورز یہ فروگ ڈیزائن ہم ایک سے ڈیر سال کی بچی کے لیے بنا رہے ہیں اور ویورز یہ فروگ ڈیزائن ہم کٹ پیسی سے تیار کر رہے ہیں اور آپ چاہے تو جو ڈریس کے ساتھ کپڑا بچ جاتا ہے اس سے بھی آپ یہ فروگ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور ویورز اس فروگ ڈیزائن کو بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس پلین کپڑا بھی ہے اور یہ ہم نے جیکارڈ کا کپڑا لی ہے اس میں جیکارڈ کی لائنیں بنی ہوئی ہیں اور فائٹ کلر کا اور ساتھ ہم نے یہ پلین کپڑا لی ہے اس کے پجامے کے ساتھ کا اور یہ ہمارے پاس زیگ زیگ ڈری ہے ویورز اور ویورز یہ ہمارے پاس شٹل لیس کا پیس ہے تو ویورز ہم اس بچے ہوئی لیسز اور کٹ پیسی سے آج فراک ریڈی کریں گے وہ بھی بہت خوبصورت اور ریڈی میٹ سٹائل میں تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تو چلے ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں ویورز یہ ہم نے اس میں سے چڑائی میں ہمارا یہ کپڑا دیادہ تھا تو اس میں سے یہ دیکھیں ہم نے یہ کپڑا کٹ کر لینا جتنا ہم نے فراک کا ٹوپارٹ بنانا ہے اس کو ہم نے دبل فورڈ کر لینا یہ ویورز ہم نے فراک کے ٹوپارٹ کی چڑائی ہم نے سکس انچ رکھی ہے اور لمبائی ہم نے ایٹ انچ رکھی ہے اور ویورز ابھی ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں بعد میں ویورز ہم اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کپڑا اور لگا لیں گے اس کی چڑائی بڑھانے کے لیے یہ فور انچ ویورز ہم نے اس کی شورڈر کی لمبائی رکھی ہے اور ساڑھے فور انچ ویورز ہم نے آرم ہول کی لمبائی رکھی ہے اور یہ دیکھیں ساڑھے فائیو انچ ہم نے بیورد چیسٹ رکھی اور فائیو انچ ہم نے ویسٹ رکھی ہے اس کی یہ اب ہم نے بیورد اس کی گلائی کر لینے یہ آرم ہال کی یہ ہم نے فٹنگ کا مارکنگ کر لی ہے بیورد یہ ایکسٹرا جو تھوڑے دھاگے نکلے ہوئے یہ ہم نے یہ کٹ کر لی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم نے نیچے سے تیچھے کٹنگ کی ہے تھوڑی سی کٹنگ ہم نے شولڈر والی سائٹ سے کی ہے اب ہم اس کا نیک کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں نیک کی چڑائی بیورد ہم نے ٹو انچ رکھی ہے اور نیک کی لمبائی ہم نے دھائی انچ رکھی ہے یہ دیکھیں بیورد یہ اس طرح ہم نے گلائی کر لینے ہیں اور بیک سائٹ سے آپ ڈیلڈ انچ کی یہ دیکھیں کٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ پہلے ہم بیک نیک کٹ کر رہے ہیں اب بیورد ہم بیک سائٹ نکال کے یہ دیکھیں اب ہم نے فرنٹ کا نیک کٹ کر لینے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ فرنٹ سائٹ کا ہم نے نیک کٹ کر لی ہے اب بیورد ہم نے بیک نیک کی یہ دیکھیں بٹن پٹی بھی کٹ کر لی ہے تین انچ کی ہم نے بٹن پٹی کٹ کی ہے یہ فراغ کے بوٹم کے کپڑے کو ہم نے فورڈ کر لیا یہ دیکھیں لیند ہم نے بارہ انچ رکھی ہے اس کی اور ویورز یہ چڑھائی بھی ہم نے بارہ انچ رکھی ہے اور ویورز ڈبل فورڈ میں چڑھائی ہم نے بارہ انچ رکھی ہے ویسے چوبیس انچ اس کی چڑھائی ہے ویورز اس کپڑے کی ہم نے بٹر فلائی بنانی ہے یہ دیکھیں اس کی چڑھائی ہم نے فور انچ رکھی ہے بٹر فلائی کی اور اور لمبائی ویورز ہم نے فور انچ تھری پوائنٹ رکھی ہے ویورز اس کپڑے کی ہم نے فریل بنانی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے پونے دو انچ کی ہم نے ویورز یہ مارکنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ پونے دو انچ کی ہم نے مارکنگ کر لی ہے ویورز اسی مارکنگ پر ہم نے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں ویورز اس کپڑے کی ویورز ہم نے فریل بنانی ہے یہ دیکھیں ادھر سے ویورز ہم نے اس کی ہم آپ کو اس کی چڑائی بتائیں گے یہ چڑائی اس کی پندرہ انچ ہے ویورز ڈبل فورڈ میں تیس ہو جائے گی اور پونے دو انچ ویورز ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہے ویورز یہ فریل کے کپڑے کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح باریک سا فورڈ کر کے ویورز ہم نے سلائی لگا رہی ہیں ہم یہ دیکھیں ویورز اب ہم دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح یہ باریک سا کپڑے کو فورڈ کر کے ویورز سلائی لگا رہے ہیں ویورز آپ چاہیں تو اس کے باہر لیس بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یا کوئی ڈوری وغیرہ لگا سکتے ہیں جیسے زگدیک ڈوری بھی لگا سکتے ہیں گھوٹا بھی لگا سکتے ہیں اور چھوٹی شٹل والی لیس بھی لگا سکتے ہیں ویورز اب ہم نے یہ مشین کا ٹانکہ بڑا کر لی ہے اور اب ویورز یہ درمیان میں ہم سلائی لگا رہے ہیں یا بالکل درمیان میں کر کے ہم نے یہ سلائی لگائی ہے اب ویورز اب ہم نے اس دھاگے کو کھینچ کر چونے ڈالنی ہے اس طرح ویورز یہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے دھاگا کھینچنا ہے اور یہ ہماری چونٹ سا جائیں ڈی فریل میں اور ویورز ساری چونٹ سا ہم نے یہ ہاتھوں کی مدد سے برابر کرنی ہے ویورز آپ چاہیں تو مشین پر بھی چونٹ ڈال سکتی ہیں یہ اس طرح دھاگے کی سلائی لگا کر دھاگا کھینچ کر بھی چونٹ ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں ویورز چونٹ سا ہم نے ڈال لی ہیں ویورز ہمارے ٹاپ آٹ کی چڑائی ہمیں تھوڑی کم لگ رہی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح جو ہمارے شورڈر کی کٹنگ ہوئی تھی اس میں سے جو کپڑا نکلا تھا یہ دیکھیں یہ ہم سائیڈوں سے سٹیچ کر رہے ہیں شورڈر والی سائیڈ پہ یہ ایک سائیڈ سے ویورز ہم نے سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی ہم اسی طرح سٹیچ کر رہے ہیں اور ویورز یہ بلکل فیل نہیں ہوگا کہ یہاں پر ہم نے جوڑ لگایا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کپڑے کو برابر کر کے یہ ہم نے کٹنگ کر لینی ہے ویورز اگر آپ کے پاس بھی چڑائی کم ہے تو آپ اس طرح کپڑا ٹیچ کر کے اس کی چڑائی بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب سیون انچ ویورز اس کی چیسٹ ہو گئی ہے اور ساڑھے سکس انچ ویورز اس کی ویسٹ ہو گئی ہے ویورز اب ہم اس کی بٹن پٹ سٹیچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے تھے ہم نے یہ کپڑا رکھ لی ہے ویورز یہ سلائی کے مارجن کے لیے یہ دیکھیں ویورز ہم نے یہ تھوڑی تھوڑے کپڑا چھوڑ کر سلائی لگائی ہے اور ویورز سائیڈ سے ہم نے سارا کپڑا کٹ کر لینے فال تو یہ دیکھیں اور درمیان سے ویورز ہم نے کٹ لگا لینے یہ دیکھیں دو چھوٹے کٹ ہم نے اینڈ پر لگائے ہیں اور اس طرح ہم نے یہ کپڑے کو پوڑ کر کے ویورز یہ سلائی لگا لینے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ کتنی ایزی لی ہماری یہ بٹن پٹی ریڈی ہو گئی ہے ویورز اب ہم نے یہ فرا کے ٹاپ آٹ پر فریل لگانی ہے یہ دیکھیں چوکی مدد سے ویورز ہم نے یہ اس طرح ایک ٹیڑی لائن لگا لینے ہیں جس طرح ہم نے فریل لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز یونگ رکھا سٹائل میں ویورز ہم نے یہ ٹیڑی لائن لگائی ہے اب ویورز ہم نے یہ فریل رکھ لینے ہیں اوپر اور یہ دیکھیں یہ بلکل ہم نے درمیان میں سلائی لگانی ہے اور ویورز یہ فریل کے کپڑے کو ہم نے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کرتے جانا یہ فریل کی چونٹ سے ہم نے یہ برابر کر لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اور ویورز پھر ہم نے آرام آرام سے جو ہم نے یہ مارکنگ کی ہے اسی مارکنگ کے اوپر ویورز ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں ویورز یہ ہم نے وائٹ دھاگے سے ہی لگا لی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر زگدہ گچھی لگانی ہے تو اس وجہ سے ہم نے جو دھاگہ تھا اس کے ساتھ لگا لی ہے کیونکہ جب اس کے اوپر ہم یہ دوری لگائیں گے تو یہ نیچے سے سلائی نظر نہیں آئے گی یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس کے اوپر یہ دوری لگا رہے ہیں یہ بلکل ہم نے دوری بھی درمیان میں رکھ کے سٹیچ کر لی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ فریل ہم نے سٹیچ کر لی ہے ویورز اب ہم نے یہ فرانٹ اور بیک کو جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ دونوں کو اکٹھا رکھ کر ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں اور ویورز ہم نے ڈبل سٹیچز لگا رہے ہیں تاکہ ہماری سلائی ادھڑے نہ یہ ایک سیٹ سے ویورز ہم نے یہ سلائی لگا لی ہے ویورز دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح لگانی ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے ہم نے یہ فریل کو بھی ساتھ سٹیچ کر لی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے فریل کو ساتھ سٹیچ کی ہے اس طرح یہ دیکھیں ہماری یہ شورڈر کی لوگ کا آ رہی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ نیک کے اندر ہم نے کپڑا لگا کر نیک کو بھی سٹیچ کر لی ہے ویورز یہ ویڈیو میں سے سکیپ ہو گئی ہے یہ دیکھیں جس طرح ہم نے پیچھے سے بٹن پٹی ہی کے ساتھ ہم نے کپڑا ٹیچ کر کے ویورز سلائی لگا کے بٹن پٹی ریڈی کی تھی اسی طرح ہم نے نیک ریڈی کرنے ہیں اور ویورز نیک پر ہم نے ریپ کپڑے کی پٹی لگائی تھی یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے اب یہ بالکل ریپ پٹی لی تھی کیونکہ یہ گلائی میں اس کا نیک تھا اور ویورز اب ہم اس کے شورڈر پر لیسٹ ٹیچ کریں گے ویورز لیسٹ کی الٹی سائیڈ ہم نے شورڈر کی سیدھی سائیڈ پر رکھ کر یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سٹیچ کر لینی ہے یہ تھوڑا سا ہم نے کپڑا چھوڑ کر ہم یہ لیسٹ رکھ کر لگا رہے ہیں یہ ایک سائیڈ سے ویورز ہم نے لیسٹ لگا لی ہے اب دوسری سائیڈ سے بھی ویورز ہم اسی طرح لیسٹ لگا رہے ہیں یہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے لیس لگا لی ہم نے کپڑے کی پٹی کٹ کی ہے یہ دیکھیں ہم نے پٹی نیچے رکھ لی ہے کپڑے کی یہ تقریباً ایک انچ کی ہم نے پٹی کٹ کی تھی الی دین جو سائیڈ لیس کے سائیڈ کے اوپر لگا رہا ہوں اسی سائیڈ لگا رہا ہے جس طرح ہم نے نیک ریڈی کیا نیک بھی ہم نے اسی طرح ریڈی کیا ہے کپڑے کی پٹی لگا کر کٹ کینا wasting یو دیکھیں اس طرح اس طرح ہم یہ کو پٹی لگا کر سالائی немного ولی ایک بلکل اسام سے نیک بھی ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں بیورز یہ شورڈر پر ہم نے گم سلائی میں لیٹ بیٹ ایچ کر لیے بیورز اب ہم نے یہ باٹم پر ایک سلائی لگا لینے ہیں یہ ہم نے سلائی بڑی کر کے یہ دیکھیں سر افراک کے باٹم پر ایک چیزی سلائی لگا رہے ہیں بیورز بیورز اب ہم نے یہ دھاگہ کھینچ کر دونوں سائیڈوں پر ہم نے چونرس ڈال لینے ہیں درمیان میں بیورز ہم نے ٹک لگا لیا تھا یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ سے ہم نے چونرس ڈال لینے ہیں بیورز دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح ڈال لینے ہیں یہ دیکھیں بیورز یہ فراک کے باٹم پر ہم نے چونرس ڈال رہی ہیں ایک سائیڈ پر فرنٹ سائیڈ پر ہم نے ڈال لینے ہیں بیورز بیک سائیڈ پر بھی ہم نے اسی طرح ڈال لینے ہیں بیورز اب ہم اس کو ٹاپ پارٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے ویورز اب ہم یہ فراغ کے ٹوپ آٹھ کو اور بوٹم کو اٹیچ کر رہے ہیں ویورز یہ دیکھیں ہم نے دونوں ٹکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس کو ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تاکہ ویورز دونوں سائیڈوں پر ہمارا برابر کپڑا بچے اور یہ بلکل ہماری یہ برابر ہمارا بوٹم اٹیچ ہو فراغ کے ساتھ یہ دیکھیں ویورز یہ ہاتھوں کی مدد سے ہم یہ ٹوچونٹس بھی برابر کرتے جا رہے ہیں سلائی سے بھی ہم اسی طرح سلائی لگائیں گے بیورد آپ چاہیں تو ایک ہی سلائی میں یہ پورا بوٹم اٹیج کر سکتے ہیں لیکن ہر کسی کے اپنی اپنی مردی ہوتی ہے میں یہ درمیان میں کٹ لگا کر پھر ہی میں درمیان سے پہلے سلائی شروع کرتی ہوں اس کے بعد دوسری ساڑ سے لگا کر یہ میں بوٹم اٹیج کرتی ہوں یہ دیکھے بیورد ہی ہم نے ٹاپ پارڈ اور بوٹم کو اٹیج کر لی ہے بیورد اب ہم یہ فراغ کے بوٹم پر زگزگ ڈوری اٹیج کر رہے ہیں یہ دیکھے بیورد یہ زگزگ ڈوری ہم اٹی سائٹ پر رکھ کر لگا رہے ہیں تاکہ جب ہم اس کو پلٹیں یہ سیدھی سائٹ پر آ جائے یہ دیکھے بیورد یہ ہم نے پلٹی ہے تو سیدھی سائٹ پر آ گئی ہے اس طرح کیونکہ ہم نے اس کے اوپر یہ کپڑا لگانا تھا یہ دیکھے اس طرح جو ہم نعرے پجامے کے ساتھ کا کپڑا تھا یہ کپڑا ہم اس کے اوپر فارڈ کر کے سٹیج کر رہے ہیں یہ ہاپ ہم نے زگزگ ڈوری باہر نکال لیا باقی ہم نے یہ کپڑے کے اندر دبا دیا یہ دیکھے بیورد یہ ہم نے ایک سائٹ سے پٹی سٹیج کی ہے یہ دیکھے دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح پٹی کو فارڈ کر کے سلائی لگا رہے ہیں بیورد یہ پٹی ہم نے سٹیج کر لی ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائٹ ہے ہمارا اور بیورد یہ بیک سائٹ سے بھی ہم نے زگزگ ڈوری لگائی ہے بیک سائٹ سے بیورد ہم نے جسٹ زگزگ ڈوری لگائی ہے اور فرنٹ سائٹ پر ہم نے یہ پجامے کے ساتھ کا کپڑا بھی لگایا ہے یہ دیکھے بیورد یہ ہم نے جو بٹر فلائی بنانی ہے یہ اس طرح ہم نے یہ کپڑے کے باہر سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ ہم نے ڈبل سٹیچز لگائے ہیں اب ہم نے اس کے کونے کٹ کر لینا ہے درمیان میں بیورد ہم نے کٹ لگا کر اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہم نے بیورد اس کو سیدھا کر لیا ہے یہ کینچ کی نوک کی مدد سے ہم نے اس کی نوکیں بھی باہر نکال لی ہیں اب ہم اس کے اوپر یہ ڈوری سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے آگے سے ڈوری کو فلڈ کر لینا ہے اور یہ ہم نے ساری دیکھ دیکھ ڈوری اس کی چاروں طرف ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں بیورد دیدہ سے ابھی ہم نے ڈوری کو فوڈ کر کے ہم نے یہ سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں بیورد اب ہم نے اس کو فوڈ کر کے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے نشان لگا لیے اس کو ہم نے اس طرح چونرس ڈال کے بیورد یہ ہمیں اس کی بیٹر فلائی بنا لیں گے یہ دیکھیں اس میں اب ہم نے سوئی بزار لینی ہے اور اس کی اچھی طرح پکا کر لینا ہے یہ دیکھیں بیورد یہ بیٹر فلائی ہم نے بنا لی ہے یہ فریل کے ساتھ ہم نے بیٹر فلائی اٹیچ کی ہے اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے فروگ کی اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹ کر دیں اور بیورد اپنے فرینز میں بھی شیئر کر دیں اور بیورد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور بیورد اگر آپ اس طرح کی فروگ کی ویڈیوز کٹنگ اور سٹیچنگ کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر مزر کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو بچے ہوئے کٹ پیسیز سے اور ڈریس کے ساتھ جو کپڑا بچ جاتا ہے ان سے بہت خوبصورت اور سٹیلش ریڈی میٹ سٹائل میں فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو ملیں گی تو آپ نے ضرور میرے چینل پر ویڈیو کرنا ہے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ کیسے آپ بھی گھر پر اپنی بچیوں کے لیے اس طرح خوبصورت اور کم بجر میں فروگ ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو فروگ کی ہم نے فٹنگ کر لی ہے ویڈیو ہمارا فروگ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے یہ انگرکھا سٹائل میں ہم نے یہ فریل لگائی ہے فریل کے اوپر ویڈیو ہم نے یہ زگزگ دوری لگائی ہے راؤنڈ شیئر میں ویڈیو ہم نے اس کا نیک ریڈی کی ہے اور یہ دیکھیں ویڈیو فریل کے ساتھ ہم نے یہ بٹر فلائی بنا کے لگائی ہے کپڑے کی اور اس کے باہر بھی ہم نے زگزگ دوری لگائی ہے درمیان میں ہم نے بٹن سٹچ کر لی ہے اور ویڈیو پیچھے سے ہم نے بٹن پٹی بھی بناائی ہے اور آم شیئر میں ہم نے نیک بنایا ہے دیکھیں یہ شولڈر سے ہم نے یہ گم سلائی ملائی سٹیچ کی ہے اور یہ باریک باریک چونٹس والا ہم نے یہ فراک ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے یہ کپڑے کی پٹی لگائی ہے پجامے کے ساتھ کے اور ساتھ ہم نے زگزگ دوری اٹیچ کی ہے بیک سائیڈ سے صرف ہم نے زگزگ دوری لگائی ہے فرنٹ پر ہم نے کپڑے کی پٹی بھی لگائی ہے یہ ہمارے فراک کی فل لک ہے یہ ویورز ایک سے ڈیڑھ سال کی بچی کے لیے ہم نے فراک ریڈی کیا ہے یہ فراک کی بیک سائیڈ ہے مید ہے ویورز آپ کو یہ فراک ڈیزائن پسند آیا ہوگا اوکے ویورز اپنا اور سب کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ